نمازکار میں مالوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈڈا اور بیز اڈڈا میں آج بھی چنتہ کے بادل چھٹے نہیں ہیں بازار میں پریشانی چھائی ہوئی ہے اور تو اور اکٹوبر کے مہینے پہ بھی داگ لگنے کی تیاری ہو رہی ہے تیاری کیا ہو رہی ہے؟ قریب قریب کہانی ختم ہو چکی ہے یہ جو اکٹوبر کا مہینہ ہے یہ کہا جاتا ہے بیئر کلر منت بیئر کلر منت کا مطلب ہے کہ جس مہینے میں بازار میں مندڑییں تھنڈے پڑ جاتے ہیں مندڑیوں پر تیجڑیے یعنی بلز ہوئی ہو جاتے ہیں لیکن اس سال ایسا لگتا ہے کہ یہ جسے بیئر کلر کہا جاتا تھا وہ تیجڑیوں کی ہوا نکالنے جا رہا ہے لگ بگ آج کی تاریخ میں ایک دن میں پانچ لاکھ کروڑ روپے کا مارکٹ کیا پھر چلا گیا ہے اور آٹھ سو پوائنٹ سنسکس گرا ہے کل ملا گئے چھبیس سو پوائنٹ اس مہینے میں جا چکے ہیں اور اب شکروار کے بعد سوموار منگلوار تین دن ٹریڈنگ کے ابھی بچے ہوئے ہیں لیکن کیا ان تین دنوں میں اکٹوبر کا مہینہ اپنی پوری جو کمزوری ہے مہینے بھر کی اس کو دھو پائے گا چھے دن کی کمزوری چھے دن لگاتار گراؤٹ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے انویسٹرز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو اتار چڑھا ہوئے بازر کا سبھاؤ ہے اس سے بچ کے آپ کہاں جا سکتے ہیں تو صحیح بات ہے اس سے بچ کے آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ بھارت کی جو ڈومیسٹک ڈیٹا جتنی طرح کا آ رہا ہے وہ سب مجبوط دیکھ رہا ہے اور سپٹیمبر کورٹر کے جو نتیجے ہیں وہ تھوڑے بہت جیسا میں نے پہلے بھی ایک بار کہا ہے کہ تھوڑے بہت کمزوری کہیں کہیں دیکھ رہی ہے لیکن موٹے طور پر امید کے آس پاس ہیں امید سے تھوڑا کم ہو سکتے ہیں لیکن نیراشہ جنب ان کو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن جو کشت ہے وہ کیا ہے وہ کشت دنیا کا ہے دنیا کے درد میں دبلہ ہو رہا ہے بھارت کا بازار یہ بات کہنا اس وقت بالکل غلط نہیں ہوگا جسے جیو پولٹکس کہتے ہیں یعنی کہ دوسروں کی پولٹکس دوسری جیوگرافیز کی پولٹکس دنیا کے الگ الگ حصوں کے بیچ کی راجنی تھی وہ اثر ڈال رہی ہے بازار پر لڑائی کروڈ کا دام بانڈ ییلد تمام طرح کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بازار کشت میں ہے اور یہ کشت میں صرف بھارت کا بازار نہیں ہے نیزڈیک کل قریب ڈھائی پرسنٹ گر کے بند ہوا جاپن کا نکی بھی دو پرسنٹ نیچے تھا چائنہ کا بازار بھی ہائنگ سینگ بھی ایک پرسنٹ سے کم پونہ پرسنٹ کے آس پاس گر کے بند ہوا ہے تو یہ لڑائی اب ایک طرح سے کشت بڑھاتی جا رہی ہے ہر آدمی بار بار آپ دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہا ہے پچھلے دس سال کا ریکارڈ ہے کہ اکٹوبر کا مہینہ نفتی کے جو میں لانگ کرنے والے یا نفتی کے بلز جن کو کہا جاتا ہے ان کو فائدہ پہنچانے والا رائے دس میں سے نو بار اس نے فائدہ پہنچایا ہے کسی بھی کلینڈر منت میں مہینے کے کلینڈر دیکھئے اور دس سال کا حساب لگائی ہے تو اتنا فائدہ مند مہینہ اور کوئی نہیں رہا ہے اکٹوبر کے مقابلے لیکن اس سال اکٹوبر کا مہینہ کشت دے رہا ہے احساب دیکھ رہا ہے اب کیا ہے اب بھارت کا بھی جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں بھارت میں اب لوگ گھنے جوڑ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو بازار کو کمزور کر سکتی ہیں تب اس میں یہ ہے کہ سب اب جو چناؤں ہونے جا رہے ہیں پانچ راجیوں کے مدھر پردیش، شتیزگر، تیلنگانہ، میجورم اور راجستان ان راجیوں کے چناؤں کے نتیجے آنے دسمبر میں یعنی کہ اب جو نومبر کا مہینہ آئے گا یہ چناؤں کا مہینہ ایک طرح سے نکل جائے گا پورا تو کیا ان نتیجوں کا بازار پر کوئی اثر پڑے گا یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن دو ہزار چوبیس میں ہونا ہے اگلا لوگ سبا چناؤں نرین نرمودی کی لوگ پریتہ کا اگلا ٹیسٹ ہونا ہے وہاں کے لیے اب بازار تھوڑی سانس کھینچنا شروع کرے گا یہ بات بلکل پکا سمجھے اچھا برا امی بھروسہ سب کچھ ہونے کے باوجود بازار میں جو لوگ ہیں وہ ایک تو دیان کھینچنے لگتے ہیں دوسرا چناؤں کے پہلے یہ مانا جاتا ہے کہ بہت سی جگہوں میں لوگوں کا جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ نکلتا ہے اور وہ چناؤں کے خرچ میں جاتا ہے تو اس میں شہربادار بھی شامل ہو سکتا ہے باقی جو انویسمنٹ کی ایونیوز ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں تو ایک کاران یہ بھی دکھتا ہے کچھ جگہ کا لیکن اس میں کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو اس وقت کی گراوٹ ہے اس سے کوئی رشتہ ہے چناؤں سے کوئی سمبند ہے سمبند جوڑا جائے گا تو نکل آئے گا کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز سے نکل سکتا ہے لیکن ابھی بہت سے لوگ یہ گھنے جرور لگا رہے ہیں کہ ایک اگر آپ اس سمیں بازار گرتا ہوا دکھ رہا آپ کو کیا اچھی چیزیں خریدنی چاہیے ہیں تو بلکل اس کا جواب زیادہ تر ودوان آپ کو ہی دیں گے کہ بلکل جی اگر آپ بلکل پکے مطمئن ہیں آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ جس شیئر کا نام آپ لے رہے ہیں وہ اچھا ہے بلکل اچھا ہے سوٹا کا یقین ہے آپ کو تو پھر وہ خریدنے کا وقت ہے ظاہر ہے جب وہ گرے تو خریدنے کا وقت ہے دوسرا ابھی کچھ سمیں پہلے وقت تھا اور ہو سکتا ابھی پھر ملے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب ایک یہاں سے تیزی کا جھونکہ آ سکتا ہے اور وہ تیزی کا جھونکہ سیلون رائز کا موقع ہوگا لیکن سیلون رائز کس کے لئے سیلون رائز اچھے شیئروں کے لئے نہیں ہوتا سیلون رائز ہوتا ہے ان شیئروں کے لئے جن پر آپ کو یہ بھروسہ نہ ہو یہ پتہ نہیں اچھے ہیں نہیں ہیں چل گئے ہیں اتنا فائدہ ہو گیا ہے کیا کریں ان کو نکال کے اچھے شیئر خریدنے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ انہیں بیچیں پھر انتجار کریں اگر وہ گرے تو پھر آپ کسی اچھے شیئر میں پیسہ لگائیں تو یہ لانگ ٹرم سٹرٹج یہ ہے کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے لیکن اس ماحول میں ایسی باتیں بار بار یاد کرنی چاہیے یہ صرف یاد کرنے سے نہیں ہوگا ان پر عمل بھی کیا جائے گا تو یہ پھر آپ لمبے دور میں دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانے لائک رہیں گے اور اپنی کمائی تو کریں گے بزرڈہ میں آج اتنا ہی اب جات دیجے دنواد نمسکر بستق آپ کے لئے لائے ہے پریمیم میمبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدیں جن میں مارکٹ نیوز لیٹر لائیو چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب مارکٹ آؤٹلوک ویکنڈ پر مارکٹ سکین اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت بچ اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سلور, گولٹ اور پلاتین جن کے شروعات ماتر 119 روپے مہینے سے ہوتی ہیں اس سے جڑنا بھی بہت آسان ہے بستق کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیم میمبر موسیقی